موسیقی سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے طلاق سلاسہ یعنی تین طلاق بل کے خلاف انسی پی خائد سپریہ سلے نے لوگ سبا میں بحث کے دوران بے باقی سے مسلم خواتین کے تین طلاق سے متعلق مواقع کو پیش کیا تھا سپریہ سرے کی لوگ سبا میں پیش کردہ تخریر کو مسلم خواتین نے بہت پسند کیا اور انگباد شہر کی سماجی تنظیم مہراشترہ مسلم عوامی کمیٹی اور انگباد کی جانب سے آج یعنی چودہ جنوری بروز پیر دو پیر دو بجے کے خریب روشن گیٹ علاقے میں سپریہ سرے کا عوامی استقبال کیا گیا عوامی مسلم کمیٹی کے اس جلسے استقبالیاں کو مسلم اتیاد فرند علماء بوٹ ندیم رانہ میتر منڈل کی تائید و حمایت حاصل تھی جلسے کی ابتداء میں سپریہ سرے کا استقبال کیا گیا اس پروگرام میں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں نمائی خدمات انجام دینے والے بزرگ سماجی کارکنس و سابقہ کارپورٹر آبیدہ بیگم ڈاکٹر سمی خان، اسلم خان، جنیت خان، فردوس فاطمہ ڈاکٹر شویب حاشمی اور ڈاکٹر آئیشہ حاشمی کو مومنٹو پیش کیا گیا سپریہ سرے نے اپنی تخریر میں تین طلاق نوڈ بندی سمیت ملک کو درپیش دیگر مسائل پر ازار خیال کیا اس موقع پر ایمیل سی وکرم کارے ایمیل سی ستیس چوان سابقہ ایمیل سی سنجے واکچورے نیلیش راود ڈاکٹر انتخاب حمید جاوید خوریشی محمد رمضانی خواجہ شریف الدین علیاس کرمانی کے علاوہ ان سی پی کے خائدین وامامی نمائندے موجود تھے نظامت کے فرائض سحیل زکیدین نے انجام دیئے پیش خدمت ہے جلسے کی رودات محمد رہے ہیں دونوں بیٹی آئی ڈاکٹر ہے تو آپ کپڑے سے آدمی کو موڈن جج کریں گے کہ اس کی شکشہ سے آپ مجھے بتائیں بات ختم میں نے بھی ساری پہنی ہے سب سے زیادہ یہ فانڈ والی لڑکیوں سے زیادہ میری سوچ موڈن ہے تو کپڑوں سے آدمی بھی بنتا اس کی کام سے بنتا اب یہ تائی بھی دیکھو بھورا ہجاب پہن کے بیٹھے ہیں سب سے اچھا کاؤنسلی سینٹر آپ ہی لیے بولا چلاتی ہے تو اس نے کیا فرق پڑتا آپ کیا پہنے کیا ہے اس نے کوئی مامنے نہیں رکھتا آپ کیا کام کرتے ہیں اور اس کو جب جواب دینا ہوتا تو وہ نہیں پوچھتا آپ نے کیا کہ آپ کے جو کام ہے اور اس سے ہی آدمی بنتا ہے اور ہرے کو ادھیکار ہے مجھا اگر لگا مجھا تیلی ساری پہنے آپ کو ہونے مجھے بونے والے کہ نہیں آئی ہے نہیں پہنے اور وہ کام بھی ہمارا نہیں ہے ہمارا کیا ہے نیشنل سیکیوریٹی ہمارا کام ہے ہر اور چوبیس گنڈے کئی بھی جائے اس کی سورکشکر کا ہماری جیمت آئی ہے آپ کو اچھی چھکشہ ملے ہماری جیمت آئی ہے آپ کو اچھا ڈاکٹر ملے ہماری جیمت آئی ہے آپ کے بچوں کو اچھا نوکری ملے اس کا افسر ہم لائے پوری تو نوکری کوئی نہیں جے سکتا اسنا ہم تبھی سمجھ میں آتا ہے لیکن اچھا انوائرمنٹ بنے ہیں تو لوگ بولتے ہیں انڈیا میں جا کے انریس کروں انریس کریں گے تو نوکری آئے گے تو اورانگاباد امائی دیسی آئے گی کہ نہیں تو یہ اورانگاباد اچھا شہر ہے وہاں مجھے انویسمنٹ کرنی اچھا ہے اچھے لوگ ہیں سب ہی تو بانتا کے ساہے ماہور لوہی تو بناتے ہیں اور تب میں پروفٹ مکر اوتری ان کو ملی اتنے میں اور دو لوگ آئے وہ بھی اورانگاباد جانلا کی لڑکی بھی اور ان سے باتے باتے کرتے میں نے کہا میں کیا بولوں آپ کے لئے نرمہ ہورا ہے آپ کے من لے کیا ہے تو وہ نے تائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے قوم نہیں اور ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہو گیا ایسی کوئی گلتی کسی سے بھی ہو گئی تو ہمارے اوندھے ماں وہ کانسلک کرتے ہیں گھر میں بڑے ہوتے ہیں ہر سابلی میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں میاں بی بی میں جھگڑا ہے تو ساس ساسور ماب سب آ جاتے ہیں اور گولتے ہیں کہ نی بیٹھا ماب کو تو گلتی ہو جاتے ہیں اور اسے میں نے جب ان سے بہت ساری بات کی تو مجھے لگا کہ نہیں ہے ایسا ٹھیک نہیں ہے جیل میں تو جالنا مجھے کسی کے شور پر ڈالنا ہی نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے اگر آپ کی راہ ہے یہ نرنے آپ کے لئے میرے لئے تو نہیں ہے تو آپ کا جو ہے وہی میں نے پارلومنٹ میں بول دیا اور پارلومنٹ میں بولتے وقت ایک ہی کہا کہ یہ سب کام میں کسی کامی ہو گا ہندو نہ مسلم نہ پالسی نہ سیکھ نہ ان کو پر لے دیتے ہیں یہ اپنا کام نہیں ہے ریجسلیشن ہمارا کام ہے یہ ہم کھائے گے جو سب کے ہیت کے لئے وہ بنانا ہمارا کھائے گے کسی کے گھر میں گزنے کا آدھکار بلکل نہیں ہے اب دیکھتے ہیں وہ CBI کا آپ دیکھتے ہیں پیپر میں بھی پڑھاؤ CBI میں جھگڑا Judges میں جھگڑا RBI کا جو آپ آدھکاری تھا وہ چھوڑ کے گیا وہ ہمارا پہلے کا نہیں تھا وہ بھی چھوڑ گیا ابھی CBI میں جھگڑا Judges میں یہ سو گاؤ گیا تو آپ آدمی چھائے گا اور اسی لئے میرے خیال سے آپ سب نے سوچنے کا وقت آگیا آپ کو کسی کو ڈالو وہ نہیں آپ کو نہیں بتاو لیکن اس دیش کو ایک سکشم بہلنس سرکار کی کرو اور اس کے بارے میں آپ سوچیں گے میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا یاد رکھنا بھی بھی ایک ووٹ سے سرکار بھی بھی تو آپ نے ووٹ کے دل جو بھی جس کو آپ کو لگے کہ نہیں ہے میرا ہے اور میری صورت شکت آئے اور میں نے جو بھاشن سنا پاتھی ماں جی پاتھی ماں جی نے جو کہا بات صحیح ہے نوڈ بندی ہو کے کس کا بھلا ہو جو نوکری ہوتی وہ چلی گئی اور بیوی نے جو شہرات سے تھوڑا تھا پیسہ رکھا تھا گھر میں وہ بھی موڈی صاحب لے کے گئے سچ ہے کہ نہیں میرا بھی ویسے ہوا تم نے چھپا کے رکھا تھا مجھے بتائیے جو چھپا کے رکھا تھا پیسہ وہ کالا تھا شہر کے میند کھا تھا اور آپ نے کیوں چھپا کے رکھا تھا اگر فادر بولے ہر گھر میں ہوتا ہے اگر فادر بولے یہ نہیں کرنا ہے تو ماں کا پلو پکڑ کے آئے گا ممی میرا تھوڑا یہ کرنا ہے باپا کر دو تو بولے کہ پاپا کو مت بتا نا چھپ چاپ جا پیچھے دروازے سے لے کے آجا ہر ماں کرتے ہیں پھر حسمن کو بات میں بولتی ہو کہ نہیں وہ گوسہ کریں گے کیوں تم نے یہاں کر دیا نہیں بولا چیتا تھوڑا میں نے بول دیا ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے اور برسوں سے ہوتے آ رہا ہے اپنے جو ماں کی فیملیا تھے وہاں کچھ ہو گیا تو بھائی آگیا بولا کہ کچھ تک تکت ہوگی تو چھپ چاپ بھائی کو دے دوں کہ بھائیا شوہر کو مت بولتے تو گھر لے کے جا میرے میکے میں تھوڑی ہلکی ضرورت کبھی شوہر کو بھی کچھ لگا تو ہم لوگ پیسے نکال کے دیتے تھے شوہر بجے گا آرے فرسوں تا نہیں تے کہاں سے آگیا نوڈ بندی کر دی ہے وہ جو فاتیما دیدی بولیئے بات صحیح ہے نوڈ بندی کے علاوہ نشا بندی کرتے تو سو سال راجنیتی کرتے ہیں صحیح بات ہو نوڈ بندی میں کیا تھا نشا بندی میں راجنیتی نہیں ہے یہ ایک social cause social cause میں ان کو ٹائم نہیں ہے صرف جو بھی کریں گے ووٹ کریں گے اور میں آپ کو ایک جوگ بتاؤ جو مجھے کل کسی لڑکے نے بھیجا تھا بات صحیح ہے جب جیت رہتے ہر الیکشن پیٹرول کا بھاو بڑا دیا گیس سیلینڈر بڑا دیا جی ایس ٹی بڑا دیا آرکشن کو نہ کریں جب سے تین سٹیٹ ہارے پیٹرول کا بھاو کام آ دیا ڈیزل کا بھاو کام آ دیا گیس سیلینڈر کام آ دیا آرکشن کا نرنے دے دیا جی ایس ٹی کم کر دیا آپ سوچئے اگر تین سٹیٹ ہارے تو اتنا دے دیا تو پورا دیش ہارے گے تو آپ کو کتنا ملے گا تو آپ کو کتنا ملے گا اور آپ کو کتنا ملے گا وہ بورے اس لئے ہم کو ووٹ نہیں دیئے ہم ان سے اچھے ہو تو ہی ہم کو ووٹ میں سب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ووٹ صرف بھڑک بھاشن کر کے نہیں ہوگا اور سب میں جھگڑا لگا کہ ووٹ نہیں ہوگا دیش کا نہیں بھلا کسی بھی فیملی میں دو بھائی جھگڑا کرے تو کس کا بھلا ہو جاتا کسی کا نہیں بھلا جاتا ساتھ ہی اگر ایک رہے تو ہی دیش کا بھلا ہوگا اور جو کچھ کر کے دکھار اس کو ہی ووٹ دینا آج کل بھاشن دینے بہت سا ہی آجاتے اچھے اچھے دیتے میں بھی پربابیت ہو جاتی ہوں تو تھوڑا انیلائیت کرتی ہوں تیس آدمی نے بہت کچھ اچھا کام کیا کیا ہمیں سوچ میں پڑتی ہوں کہ اس نے اچھا کچھ چلایا نہیں ہسپیل بنایا نہیں اس نے کس کی گرید کی مدد کی نہیں بھاشن صرف اچھا کرتی تو ابھی آپ نے سوچنا چاہیے کہ بھاشن اچھا کرنے والے بھلا کیا کام کرنے والے کام کرنے والے چاہیے یہ میرے راج کا سوال ہے یہ آپ کی اور میری فیملی کا سوال نہیں ہے یہ اپنی جنریشن پاچ سال ترپن سے لے کر پردانمتری تک ایک ہی بچار کی سکتا چاہیے کیا کیا کر سکتے ہرے مہلا آپ کو آرکشت دیکھے پچاس ٹکا مہلا آپ پارلیمنٹ میں لے کر جا سکتے آپ اوروں کو اتنا دینا چاہتے ہیں تو ریمنٹ ویشن دیتے ہیں اسیاملی میں جانے دیجئے اگر آپ کو مہلاوں کی لئے کچھ کرنا ہو تو مہلاوں کی سرکشی تتا کریں انیمیا ہے مہاراستر میں دیش میں کپوپوشن ہے اس میں پیسہ ڈالیے یہ جو ایڈمرٹائزن کرتے ہیں پاسو ہجار کروڑ کا وہ پیسہ اگر مہلا سرکشی تتا اور مہلاوں کی آریوں کی میں ڈالتے ہیں تو گیم چینجر دیش میں ہو جائے آج کافی دیر ہو چکے آپ کھانا کھا کے بیٹھے ہیں کھانا کھانے جانے ہیں تو یہاں دیکھیں آنکھیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں مطلب سکھ لیا بان کرو باشن آبی دو بچگے بہت ایک اچھے تارکرم نے آنے کی افسر ملا بہت بڑی بڑی ہستیوں کا مساکتار کرنی کا افسر ملا جو مہاراستر میں میں رہتی ہوں ٹایڈا اور ستریبتا ایسی جو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اس کی کارنڈ تو آپ سب کے ایسا نہیں ہے میں بھی ایک مہلا ہوں کسی کی پتی ہوں کسی کی ماں ہوں اس حساب سے میرا جو بھاشن تھا جو سٹینڈ تھا ایک مہلا ایک بیوی اور ایک ماں کی طرف میں نے وہاں بولی تھی اور اس طرف سے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ جو سٹیکھولڈرز ہیں جو مہلا ہوئے ان کو اچھا لگا اور ان کو ٹھیک لگا مجھے نہیں لگتا کوئی بھی سماج ایسا ہے میرے خیال سے ہم جیسے اس کو interpret کرتے ہیں وہ غلط ہے کوئی بھی سماج غلط کچھ نہیں سکھاتا جو میں نے on record parliament میں بھی بولا تھا یہ جو division کرتے وہ ہم کرتے کوئی سماج نہیں کرتا سارے سماج اچھی ہی چیزیں سکھاتے کوئی ماں باپ یا سماج یا بھگوان بولو اللہ بولو کس چھ بولو یہ کوئی کبھی بھی ڈیویزیف پولٹیکس یا ڈیویزیف چیزیں نہیں کرتے اچھی سیکھ دیتے ہیں یہ بہت دکھی بات ہے کہ جن کے پاس ایک وشواس کے ناتے سے اتنا بڑا mandate ان کو دیا تھا اب ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایموشنل چیزیں میں ہاتھ ڈال جائے بہت دکھی بات ہے آپ نے آپ کی طرف بہت زیادہ عبروچ ہوا رہی ہے تو اس سے کیا کہنا ہے ہمارے میں خوبص کے بہت دکھا ہے میں ہمیشہ ہوا رہی ہوں اور آگے بھی خڑی رہوں گے بھی